شایدہ رحمانی صاحبہ کیونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ شہیدوں کی پارٹی ہے شہید ذلفقار بڑی بھٹو کا جو جو جیوڈیشل مرڈر تھا آج تک آپ نہیں بھولے آپ شہید محترمہ بندیر بھٹو کو ان کے قاتل نہیں بھیجے کل بھی میں کل اٹھارہ اکتوبر کو اس جگہ کھڑا تھا جہاں پہلا عاملہ ہوا تھا وہ دسمبر کا واقعہ کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے بڑے لوگوں کے بڑے لوگوں کی شہادتیں بڑی اور اگر کسی اس طرح لوگوں مارے جائیں تو اس کو جسیفائی سے نہیں کر سکتے مجاہی صاحب ہم لوگ تو ہم تو ہیں پیپس پارٹی وکٹم ہے ہمیشہ سے رہی شہید ذلفقار علی بھٹو کو نا کردہ گناہ میں شہید کر دیا گیا محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ کو کر دیا گیا ان کے دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا اٹھارہ اکتوبر کو اتنا بڑا سانیہ ہو گیا لیکن آپ نے خود کہا کہ کوٹ میں مقدمہ تھا کوٹ نے اگر تمام شواہد کے بنا پر کیا تو اس میں میں اور آپ جو ہیں وہ تم جب فیملی ان کی راضی ہو گئی ہے آپ کی گورنمنٹ ہے شایدہ بی بی آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کی گورنمنٹ میں خاص طور پر خرم میں اب اس میں پھر نہیں جاؤں گا جو کیوں کوئس میں جس میں ایک ایمینے جو تھے وہ ملوث کرا دیا گئے تھے انہیں ایکسپیل کرنا چاہیے تھا اس کیس میں بھی آپ جو ہے سن گورنمنٹ کو بھی اور آپ فیڈل گورنمنٹ میں آپ کو کوٹ میں فریق بننا چاہیے تھا دیکھیں جی میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ پاکستان پیپس پارٹی بلکو اتحادی ہیں اور ہم نے بھی کوئی شاروخ جتوئی ہو یا شازے وہ کوئی پولیٹیکل فیملی سے یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں لیکن یہ آپ نے جس طریقے سے کہا بلکل وہ کوٹ کے فیصلے ہیں اور کوٹ کے فیصلے میں آپ نے ابھی خود بات کی کہ اٹانی جنرل کہا کہ وہ اپیل کریں گے جو قانونی طریقہ ہے وہ کریں گے تو وہ راستہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ کوٹ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا تو یہ کوٹ کے فیصلے اور کوٹ کے فیصلے میں بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا تھا جو آپ نہیں مانتی جو آپ کوٹ کے فیصلے نہیں مانتی نا شہید ظلفقہ علی بھٹو کا فیصلہ حالکہ آپ نہیں مانتے نا کہ جو باقی آپ کے سیاسی دردانوں کے جو ہوا جب آپ اس کو نہیں مانتی تو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کے فیصلے ایک پر آپ اپیل تو کر سکتی ہے آپ کی پارٹی اس کو چیلنج تو کر سکتی تھی نا فریق تو اس میں بننا چاہیے نا دیکھیں جی جو قانونی ماہرین بیٹھ کے فیصلہ کریں گے جو قانونی راستے ہیں اگر ہم گارمنٹ میں ہیں جو اٹھانی جنرل صاحب جو ہیں وہ اگر وہ فیصلہ کچھ کریں گے وہ کوٹ میں جائیں گے تو ہم اس کی راستے میں نہ رکاوٹیں ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے